انگریزوں کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد دین محمد بھی انہی کے رنگ میں رنگ گئے اور بظاہر دوسرے ہندوستانیوں سے الگ تھلگ ہو گئے ایک دفعہ تو لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دینے کی پاداش میں ان پر حملہ بھی کر دیا وہ بمشکل تمام جان بچانے میں کامیاب رہے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہمیشہ سے وفادار ہندوستانیوں کی ضرورت تھی چنانچہ انہوں نے دین محمد کو مختلف شہروں میں بیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات سے انگریزوں کو باخبر رہے انہوں نے اس حیثیت سے دیلی، ڈھاکہ اور مدرس جیسے دور دراز علاقوں کا سفر کیا چلو چلو ولایت چلو سترہ سو تریاسی میں دین محمد نے فوج کی نوکری سے استیفہ دے دیا اور ہندوستان چھوڑ کر آئرلینڈ چلے گئے غالباً انہیں خطرہ رہا ہوگا کہ کہیں ایک بار پھر ان پر حملہ نہ ہو جائے آئرلینڈ پہنچ کر انہوں نے ایک آئرش خاتون جین ڈیلی سے شادی کر لی اسی دوران انہوں نے دا ٹریولز آف ڈین محمد کے نام سے کتاب لکھی جس میں اپنی زندگی کے مختلف تجربات اور سفروں کی تفصیلات بیان کی ہیں یہ کتاب خاصی مقبول ہوئی اور آج بھی شوق سے پڑی جاتی ہے اس کتاب کی منظر نگاری اس قدر اندہ ہے کہ بعض لوگوں نے شعبہ ظاہر کیا ہے کہ شاید اسے کسی انگریز نے لکھا ہے لیکن یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کیونکہ اس کتاب کے اندر ہندوستانی زندگی کی جو تفصیلات درج ہیں وہ کوئی ہندوستانی ہی لکھ سکتا تھا انہیں ہندوستان کا وہ پہلا سفر نامہ نگار بھی قرار دیا جاتا ہے جس نے یورپ کے بارے میں لکھا اٹھارہ سو ساتھ میں دین محمد اپنے خاندان کی ہمراہ آئرلینڈ سے آ کر لندن میں بس گئے انگلستان میں دیسی کھانے اس وقت کا لندن ایک بین القومی شہر بن چکا تھا اور یہاں دنیا بر کے ثقافتی دھارے آ کر آپس میں ملنا شروع ہو گئے تھے اور یہاں ہر طرح کے تجارتی اور کارپاری مواقع موجود تھے دین محمد نے اسی ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بلکل الگ نویت کا تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے ہندوستان کافی ہاؤس کے نام سے ایک راستوران کھولا جس کا مقصد انگریزوں کو ہندوستانی کھانوں کے ذائقے متعارف کروانا تھا یہی نہیں بلکہ انہوں نے پہلی بار انگریزوں کو ہکے سے بھی روشناس کروایا یہ برطانیہ میں قائم ہونے والا پہلا ہندوستانی راستوران تھا لفظ شیمپو متعارف کروانے والے شیخ دین محمد کون ہیں گوگل نے اپنے ہوم پیج پر شیخ دین محمد کا ٹوڈل لگایا ہے جس کے بعد بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ شیخ دین محمد کون ہیں اور کیا کرتے تھے شیخ دین محمد سترہ سو انسٹھ میں ہندوستان کے شہر پٹنا میں پیدا ہوئے تھے یہ وہ زمانہ تھا جب برطانیہ سے انگریز جوک در جوک آ کر ہندوستان میں بس رہے تھے لیکن دین محمد نے الٹا رستہ اختیار کیا اور وہ جا کر برطانیہ میں آباد ہو گئے انہوں نے نہ صرف برطانیہ کو اپنا گھر بنا لیا بلکہ لندن میں ہندوستان کافی ہاؤس کے نام سے ایک راستوران بھی کھولا جسے برطانوی سرزمین پر پہلا ہندوستانی ریسٹورانٹ ہونے کا عزاز حاصل ہے ہندوستانی کری، چکن ٹکہ وغیرہ کا شمار انگریزوں کے پسندیدہ ترین کھانوں میں ہوتا ہے لیکن شیخ صاحب نے اسی پر اکتفا نہیں کیا ان کے کریڈٹ میں ایک اور اخترابی ہے جو ان کے نام سے کہیں زیادہ مشہور ہے اور وہ ہے کہ انگریزی زبان میں لفظ شیمپو کی شمولیت بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ شیمپو کو پہلی بار شیخ دین محمد نے متعارف کروایا تھا ایسا کیوں اور کیسے ہوا اس کی کہانی آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے پہلے کچھ باتیں شیخ صاحب کے بارے میں جانتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے خدمات شیخ دین محمد کا تعلق ہجاموں کے خاندان سے تھا ان کی پیدائش کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ کے متلاتم ادوار میں سے ایک تھا ان کی پیدائش سے دو سال پہلے انگریزوں نے پلاسی کے میدان میں سراجد دولہ کو شکست دے کر ہندوستان میں اپنے پنجے گاڑ لیے تھے جب یہ پانچ سال کے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بکسر کی جنگ میں مغل فوج کو بھی شکست دے کر سب کو حیرت زدہ کر دیا کہ ایک تجارتی کمپنی نے مغل بادشاہ کو نیچا دکھا دیا ہے اس فتح کے ساتھ ہی انگریزوں نے پورے ہندوستان پر نظریں جمع دی تھی اس دوران بہت سے ہندوستانیوں کو آفیت اسی میں نظر آئی کہ وہ انگریزوں کے ساتھ لڑنے کی بجائے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں یہی کام دین محمد کے خاندان نے کیا پہلے ان کے والد اور بھائی انگریزوں کی فوج کا حصہ بنے اور پھر دین محمد بھی گیارہ برس کی کچھی عمر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں برتی ہو گئے یہاں ان کا کام جنگ لڑنا نہیں تھا بلکہ فوجی کیمپ میں اپنے پیشے کے مناسبت سے مختلف خدمات انجام دینا تھا جن میں جراہی، مالش اور چمپی وغیرہ شامل ہیں دین محمد کے والد تو جلد ہی چل بسے لیکن وہ ترقی کرتے کرتے سوبے دار کے عہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے بدقسمتی سے یہ کام بھی نہیں چلا اور دین محمد کو جنوبی ساحلی شہر برائٹن کا رخ کرنا پڑا برائٹن آ کر انہوں نے ایک اور تجربہ کیا اپنے خاندانی پیشے کی نوائیت سے وہ ایست انڈیا کمپنی کی فوج میں بطور جراہ اور مالشیہ کا کام کرتے رہے تھے اب انہوں نے اسی کام کو کاروباری بنیادوں پر شروع کر دیا چمپی سے شیمپو تک انہوں نے ایک ہمام کھول لیا جس میں جڑی بوٹیاں ملے پانی سے غسل کروایا جاتا تھا اور اس کے بعد مخصوص قسم کے تیلوں سے مساج اور چمپی کی جاتی تھی انگریزوں کے لیے یہ نئی چیز تھی سٹیم بات اور پھر مساج سے تھکے ہوئے بدن پل بر میں تازہ دم ہو جاتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے یہ کام چمک گیا اور چلد ہی شہر کی اشرافیہ دین محمد کی خدمات سے مستفید ہونے لگی دین محمد نے زبردست کاروباری سوج بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اخباروں میں اشتہار دینا شروع کیے جن میں دعویٰ درج ہوتا تھا کہ سٹیم بات کے پانی اور چمپی کے تیلوں میں وہ مقصود قسم کی جڑیبوٹیاں استعمال کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ ہندوستان کی قدیم اور توانا طبی روایات سے استفادہ کر رہے ہیں اور یہی سے شیمپو کی کہانی کا آغاز ہوا دین محمد کی چمپی جلد ہی دور دور تک مشہور ہو گئی ان کا کاروبار اس قدر گرم ہوا کہ انہوں نے اپنے ہمام کی کئی شاخیں کھول لی بات یہاں تک پہنچی تو شاہی خاندان کے بعض افراد بھی ان کے گاہکوں میں شامل ہو گئے اور ان کی چمپی کے گن گانے لگی یہی لفظ چمپی بگڑ کر انگریزوں کا شیمپو بن گیا اور آج بچے بچے کی زبان پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ گوگل نے شیخ دین محمد کا ڈوڈل پیش کر کے ان کی خدمات کو تسلیم کیا ہے